موسیقی 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 آپوزیشن کے خلاف حکومت بھی نے ایکشن پہلا وار کر دیا سپیکر نے آج ہونے والی قائمہ کا بیٹیو کے اجلاس ملتوی کر دیئے آصف علی زرداری اور ساد رفیق کے پروڈکشن آرڈرز روک دیئے گائے قائمہ کا بیٹیو کے اجلاس میں اب صرف ایساملی سیشن کے دوران ہوا کریں گے ادھر پیپلز پارٹی نے فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا نئی ار بخاری کہتے ہیں سپیکر جانبدار ہو کر وزراظم کے حکم کے غلام بن چکے وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینا کا اجلاس شروع ایف آئیے کی ریش ریشترین سبعیت بارہ نکاتی زندے پر غور ذرائع کے مطابق احتزاب عطالت کے جج کی ویڈیو ٹیپ اور چیئرمن سینلیڈ کا معاملہ بھی زیر بحث ہوگا کابینا کو دوزار آٹھ سے اب تک سربراہان مملکت اور پاریمنٹیرینز کے علاج سبیت دیگر اخراجات پر بھی بریفنگ دے جائے گی شکھوں کی اصل وجہ گزشتہ دس برسوں کا حصہ مگنا ہے نواز لیگ کو اپوزیشن میں آنے کے بعد ہی ورکرز کنونشن کیوں یاد آگائے وزیر اطلاع پنجام سمسام بخاری کے سوالات بولے سیاسی انار کی پھیلانے کے لیے نواز لیگ نے منصوبہ بندی کر رکھی ہے عوام کسی کی کرپشن کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر نہیں آئیں گے پاکستانی معاشرت کے حوالے سے آئی ایم ایف کی ریپورٹ جاری 2018 سرکاری ضرائع کا 14.7% بچتے ہوئی رواس سال 10.8% تک گر گئیں بیرونی گرامز اور محصولات 15% سے پڑھ کر 16.3% پر پہنچ جائیں گی وزیٹ اور رامدن کا فرق منفی 7.3% ہو جائے گا ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا ہو جاری انٹر بینک میں ریٹ 32 پیسے کمی کے ساتھ 157 روپائے ہو گیا ادھر سٹاک ایکسچینج میں مصبت رجھان کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں دو سو سزائی پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس 33,950 کی سطح پر پہنچ گیا سندھ ہائی کود نے آخا سیراج کے وارنٹ گرفتاری محتل کرنے کی ازداد مشترت گئی نیر پروسیکیٹر نے کہا کہ آخا سیراج کی 35 گاڑیوں اور کرونا روپائے جہدادوں کا سراغ لگا لیا وہ جیل میں ہیں اور ان کی فیملی ملک سے فرار ہو چکی عدالت نے ساتھ اگس کو فقین سے درخواست زبانت پر دلائل طلب کر لیے لاہور کی فیملی کوٹ نے سابق وزرعظم یوسف زاگیلانی کی بیٹی فضا بطول کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے سابق شوہر کی بیٹے سے ملاقات نہ کروانے پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے آئندہ سمات پر سابق شوہر کی بیٹے سے ملاقات کرانے کا بھی حکم قرم خان اور فضا بطول میں الہدگی 2009 میں ہوئی تھی پیرگون ہاؤزنگ سساجی کیس میں گرفتار خاج سربان رفیق بھی بیمار پڑ گئے اسپتال داخلے گلی جیل حکام کی وساطت سے احتساب عدالت میں دائر کر دی موقف اپنایا کہ جیل میں علاج کی مناسب طوریات بھی میسر نہیں اچھے اسپتال سے علاج کروانے کی اجازت دی جائے سن بھر کی نرسز کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج چھٹے روز بھی جاری مختلف اسپتالوں کے وارس میں نرسز نہ ہونے کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا نائی سی ایچ اسپتال میں وزید بچوں کا داخلہ بند صرف امرجنسی میں ابتدائی تنبی امداد دی جا رہی ہے سمگلوز کے تشدد کا شکار کوئیٹا کے ڈپٹی کلیکٹر ڈاکٹر عبدالقودوز شیخ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے انتقال کر گئے عبدالقودوز شیخ نے چند رس قبل کوئیٹا سریاب روٹ پر سمگل شدہ ٹائل سے بھارا ٹرک پکڑا تھا گینگ نے تیش میں آ کر قودوز شیخ پر شدید تشدد کیا تھا فلم اور ٹی وی کی نام پر اداکارہ زہین طاہرہ تیہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئیں خاندانی ذرائع کی مطابق زہین طاہرہ ایرزا قلب کے باعث کراچی کے اسپتال میں زیرے علاج تھیں پی ٹی وی کے شہر آیا پاک ڈرامے خدا کی بستی سے شہرت پائی اپنے کریئر کے دوران سات سو سے زائی ڈراموں میں لازدبال کردار ادا کیا میت سلدخان منتقل قطر سے بیٹے کی آمد کے بعد تبدیم کی جائے گی موسم کے بدن تے تے ور پل بھر میں دھوب اور پل بھر میں بادلی ملکہ کوہزار مری جہلم گزراوالا شکرگڑ اور گردو نوا میں موسلہ دھار بارش گھنی کا سوٹ ٹوٹ گیا زرامباد راوپ انڈیا گزراوالا لاہور اور پشاور میں آج ابر کرم کی نوید کراچی میں موسم آج بھی گرم رات گئے بھوندہ باندھی کا امکان دوہا میں ہونے والے پزاکرات کے واحد علبان اور افغان امائدین نے بلک پہ امرارک لے روڈ بیپ دے دیا برقین کا افغانستان میں چاری جنگ میں عام شہریوں کا جانی نقصان ختم کرنے پر اتفاق امریکہ اور طالبان کے درمیان براہی رات مذاکرات آج دوبارہ شروع ہوں گے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کا آج باون ماہ یوم وفاد فاطمہ جنہ نے اپنے عظیم بھائی قائد عظم محمد علی جنہ کے شانہ بشانہ جد جہد پاکستان میں بھرپور حصہ لیا قیام پاکستان کے بعد بھی خواباتین کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے اور ملکی ترقی کے لیے دن رات ایک کیے دنیا کے بلند ترین کھیل کے میدان شندور میں بولیو پرولوگ فیسٹیول کا آخری روز چترال اے نے گلگت اے کے پانچ کے مقابلے میں چھے گول سے شکست دی گھوڑوں پر سوار کھلاڑیوں نے گول کرنے کے لیے خوب جتن کیے ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کی بڑی تعداد میلے میں شریح آرمی ٹیموں کی جانب سے پیرا گلائڈنگ کا شاندار مظاہرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ اس بولیٹن میں میں ہوں مدیہا مسعود ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں آئیے آغاز پر بات کرتے ہیں آئیم ایف نے ایک عرض کی پہلی عقص کے ساتھ ہی کڑی شرائط کی طویل فیرز بھی تھما دی ہے آئیم ایف علامے کے مطابق پاکستان آئندہ ٹیکس ایمنسٹی سکیم نہیں دے گا اور حکومت سبتمبر تک نیپرا کے تحیون کرتا بچھلی کے نئے ریٹس کا نوٹفیکیشن جاری کرے گا حکومت گردشی قرضوں کے خاتمے کا پلان تیار کرنے کی بھی پابند ہوگی اسی پر بات کرتے ہیں اکرام ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام یہ بتائے گا یہ تو پہلے سے ویسے تیہ تھا کہ پہلی قصد کے بعد منیٹر کیا جائے گا کہ پاکستان ایمپلیمنٹ کر رہا ہے ان شرائط کو جو آئیم ایف نے رکھی ہے نہیں تو اب یہ دوسری قصد ابھی ملے گی جب یہ ساری باتیں مانی جائیں گی جی میں نے پہلے ہی آج سے تین دن پہلے آئیم ایف پر جب میں بات کر رہا تھا آپ لوگوں سے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شرائط ہیں یہ کھل کر سامنے ابھی ساری نہیں آئیں جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرزہ لے سکتا ہے پاکستان ٹیکس بڑھا سکتا ہے جبکہ سات سو پچاس ارب روپے کے بجٹ میں بھی بڑھا دی ہیں پاکستان جو ہے وہ سکوک بانڈ جاری کر سکتا ہے بجری کے نرخ بڑھا سکتا ہے لیکن پاکستان جو ایم نیسٹی سکی میں یہ نہیں لانچ کر سکتا یہ تو ایک شرط ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو بہتر کرنی ہے اپنی بچتیں بچتیں بہتر آپ کی نہیں ہیں کیونکہ آپ کی بچتیں بارہ اشاریہ ایک فیصد پہ آگئی ہیں جبکہ پہلے چودہ اشاریہ ساتھ فیصد دیتی ہیں یہ جو آپ کا صورتحال ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہو گئی ہے یہ بھی آپ نے قرضے لے کر ہی پورا کرنا ہے جو سرمایے کی گروت ہے پاکستان میں جس کو کیپٹل گروت کہتے ہیں وہ آپ کی پندرہ اشاریہ ساتھ سے چودہ اشاریہ ساتھ پہ آگئی ہے اگر آپ کو بیرونی گرانٹس نہ ملیں تو آپ کے خرچے بجٹ کے جو خرچے ہیں اور جو آپ کی آمدنی ہے اس کے درمیان جو فرق ہے وہ پانچ اشاریہ تین سے سات اشاریہ ایک پہ آ جائے گا اور اس کے علاوہ ملک کے اندرونی جو اساسے آپ کے ہیں وہ گیارہ پرسنٹ آف ٹوٹل کیپٹل سے تین اشاریہ دو پرسنٹ پہ آگئے ہیں آپ ان کو بڑھائیں گے اب یہ سارا جو ہے یہ کام حکومت نے کرنا ہے لیکن ان کے ہاتھ بھی باندھی گئے ہیں ہاتھ اس طرح باندھے گئے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہے بجلی گیس پٹرولیم ٹیکس یہ چار ذرعے ہیں ان میں اضافہ کرنا ہے اور اگر آپ نے اضافہ نہیں کیا تو آپ کو مزید انداد نہیں ملے گی اضافہ کرنے کے لیے آپ کو ٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے اور ہر دفعہ جب آپ کو نئی کس جاری کریں گے تو آپ نے ہم کو بتانا ہے کہ آپ نے کتنا اضافہ کیا کتنے پیریٹ کے لیے کیا اگلا اصافہ کتنا کریں گے تو یہ پوری آئٹینری ہے جو اب سامرے آ رہی ہے